بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز بیسے ہیں آپ سب اس دعا کے ساتھ کے لحباق ہم سب بھی اپنی خاص رحمتیں اور بڑکتیں نازل فرمائے ہم آپ کو آئی میچرل ٹپس میں وائکم کرتے ہیں جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ایسی اچھی ریمیڈیز و ٹپس ملتی رہیں ہم آپ کے لئے بہت اچھے فیس بیک لے کے آئے ہیں جو آپ کی سکن کو گلو کرے گا وائٹن کرے گا یہ آپ کی سکن کو سوفٹ اور سپل رکھے گا ویڈیو کو آپ شروع سے انٹر کلاس میں دیکھا کریں تاکہ کوئی بھی سٹپ آپ میں اس نہ کر سکے آپ کی ریمیڈی ریزیٹیز بن سکے اور آپ کو اچھے ریزرٹس مل سکے بہت ہی اچھا یہ فیس بیک ہے آپ کی سکن کو ٹائٹ کرنے میں ہیلپ کرے گا ملتانی مٹی سے یہ فیس بیک تیار ہوئے آپ کی سکن کو بریٹن کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ کرے گا آپ کی سکن کے داگھ دپوں کو یہ دور کرے گا جن لوگوں کو بھی سکن کی پرو بیiquette سکن پر پیکلز ہو رہے ہیں داگ دھپے ہو رہے ہیں پیمپلز آ رہے ہیں اس طرح کی برغمز ہو رہے ہیں ان کے لئے یہ بیس پیس بیک ہے یہ فیس پیک آپ کے پوز کو کلین کرے گا آپ کی سکن سے ڈرٹ کو ریموو کرے گا اور آپ کی سکن سے ڈرٹ سیلز کو ریموو کرے گا آپ کی سکن کو فریش اور گلوئی بنانے میں بہت زیادہ ہیلپ کرے گا چین لوگوں کی سکن لٹکی ہوئی ہوتی ہے اس کو یہ ٹائٹ کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ کرے گا آپ کی سکن کی فائن لائنز کو ختم کرے گا رنکل فری بنائے گا آپ کی سکن کو فریش سمود بنائے گا تو یہ فیس پیک آپ لازمی یوز کریں تاکہ آپ اپنے ایچنگ پروسس کو سلو کر سکتے اپنی سکن کو فریش بنا سکیں جو بھی چیزیں ہم نے اس میں یوز کی ہیں وہ سب نیچرل ہیں تو اس میں کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہے تو آپ کوشش کیا کریں اس طرح کی نیچرل ریمیڈیز اپنے گھر میں بنا کے اس پر اپلائے کریں آپ فیس کو گلوئی بنائیں فریش بنائیں اور انکل فری بنائیں اپنے ایچنگ پروسس کو سلو کریں اور کرنڈلی ہماری ویڈیو کو لائک زیادہ موٹیویشن مرتی ہے کہ ہم آئندہ بھی آپ کے لئے اچھے اچھی ریمیڈیز اور اچھے اچھی ویڈیوز لے کے آئیں تو چلیں ہم اپنی ریمیڈی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے کوئی بھی ہم نے خالی بول لے لینا ہے یہ میں نے ایک شیشے کا بول لے لیا ہے اب اس میں ایک کھانے کا چمچ ہم ملتانی مٹی کا ڈھالیں گے ملتانی مٹی آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی سکن کے لئے بہت ہی اچھی ہوتی ہے یہ آپ کی سکن کی جتنی بھی گندگی ہے آپ کی سکن کو نکھارنے میں بہت زیادہ ہیلپ کرے گی اب میں اس میں ہاف ٹی سپون لیمن جوز ڈالوں گی لیمن جوز بھی آپ کو پتہ ہے کہ سکن کے لئے کتنا اچھا ہوتا ہے اس میں انٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں اس میں وائٹامین سی بہت زیادہ پایا جاتا ہے جو آپ کی سکن کے لئے بہت ہی اچھا ہوتا ہے یہ انٹی سپٹک ہوتا ہے آپ کی سکن کے دعو دھپے دور کرے گا آپ کی سکن کے پیمپلز نشانات وغیرہ کو ختم کرنے میں کافی ہیلپ کرے گا لیمن آپ کی سکن کو لائٹ کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ کرے گا اس سے آپ کی سکن لائٹ اور ٹائٹ ہو جائے گی اور یہ انٹی ایجنگ ہوتا ہے آپ کی سکن کے رنکلز فائن لائنز کو ختم کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ کرے گا بہت ہی اچھا ہے یہ آپ کا ماس تیار ہوگا اب میں اس میں روز وارٹر ایڈ کروں گی سکن کو کلین کرے گا داگ دھپے دور کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ کرے گا اویلی سکن کے لئے یہ فیس ماسک بہت بیسٹ ہے اس سے آپ کی سکن کو آئل بھی کنٹرول ہوگا اور آپ کی پیمپلز ہیں وہ بھی ختم ہوں گے آپ کا رنگ بھی اس سے نکھرے گا آپ کی سکن کے اوپن پوز کو شننگ کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ کرے گا اب میں اس میں ایک چھٹکی ہلتی کر رہی ہوں اور ہلتی بھی آپ کو پتہ ہے انٹی سیپٹک ہوتی ہے آپ کے چہرے پہ جو بھی پیمپلز ہیں فریکلز ہیں ڈارک سپوٹس ہیں داگ دھپوں کو یہ ختم کرے گی اور آپ کی چہرے کو گلو دے گی ایک نیچرل گلو دے گی یہ آپ کو ویسے بھی پتہ ہے کہ اوپٹن بغیرہ میں بھی اکثر ہلتی کا یوز ہوتا ہے یہ آپ کے رنگ کو نکھانے میں بہت زیادہ ہلک کرتی ہے اور ہلتی آپ کو پتہ ہے انٹی بیکٹریل ہوتی ہے سکن پہ ایک نیچرل گلو لے کے آئے گی اس میں تھوڑا سا کچھا دو دیٹ کر رہی ہوں کوشش کیا کریں کہ اس طرح کی ہوم ریمیڈیز یوز کیا کریں سکن کو فریش بنائیں گلوئنگ بنائیں یہ نیچرل چیزیں ہوں کوشش کریں کہ آپ اس طرح کے گھر میں ماسک بنا کے پلائے کریں اور اپنے آپ کو فریش رکھیں بہت یہ ہمارا سمودھ سا پیس تیار ہو گیا ہے یہ ماسک آپ کی سکن کو فریش اور گلوئنگ بنائیں میں بہت زیادہ ہلپ کرے گا یہ ایسا ماسک ہے جو ہر قسم کی جلد کیلئے بہت زیادہ مفید ہے یہ آپ کی سکن کو مشرائز رکھے گا آپ کے فیس پر ایک نیچرل گلو لے کے آئے گا آپ کے سکن کو ساوٹ سمودھ رکھے گا اور آپ کے سکن سے جتنی بھی ڈرٹ اور ایمپیورٹیز ہیں ان کو ریموو کرنے میں بہت زیادہ ہلپ کرے گا آپ کے سکن سے ایکسس وائل کو کنٹرول کرنے میں بہت زیادہ ہلپ کرے گا یہ ماسک آپ کے چھرے پر ایک نیچرل اور ہیلتھیک کو لے کے آئے گا کیونکہ جو بھی چیزیں ہم نے یوز کی ہیں وہ بہت ہی آپ کے چھرے کے لیے بینے فیشل ہیں اس میں ہم نے ملتانی مٹی کا یوز کیا ملتانی مٹی آپ کے چھرے کے لیے بہت ہی اچھی ہے ملتانی مٹی آپ کے سکن پر جتنی بھی ڈرٹ ہے اس کو ریموو کرے گی سالز کو ریموو کرے گی اور آپ کے سکن پر جو بھی اکنی ہے پیمپلز ہیں ان کو ختم کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ کرے گی آپ کی سکن کو کلین کرے گی اور آپ کے اوپن پورس کو بھی شرین کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ کرے گی اس کے علاوہ ہم نے اس میں روز وارٹر کا یوز کی ہے جو آپ کی سکن کے ایکسس آئل کو کنٹرول کرے گا اس میں انٹی انفلمیٹری پروپٹیز پائی جاتی ہیں جو بھی آپ کی سکن پر کوئی بھی ایریٹیشن ہے کوئی بھی ریڈنیس ہے ایکنی ہے پیمپلز ہیں اس کو ختم کرنے میں یہ بہت زیادہ ہیلپ کرے گا اور ہم نے اس میں دودھ ایٹ کی ہے دودھ آپ کی سکن کے لیے بہت ہی اچھا ہوتا ہے اس میں لیکٹک ایسٹ ہے جو آپ کی سکن کے لیے بہت ہی اچھا ہے یہ آپ کی سکن سے رینکلز فائن لائنز کو ریموو کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ کرے گا دودھ آپ کی سکن کو وائٹن کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ کرے گا اور ہم نے اس میں ہلتی کا یوز کی ہے ہلتی انٹی بیکٹیریل ہوتی ہے آپ کے سکن پہ کوئی بھی ایکنی ہے اس کو ختم کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ کرے گی آپ کے سکن کو چمکدار بنائے گی اور ہم نے اس میں لیمن ایٹ کیا ہے لیمن کا آپ کو پتہ ہے کہ اس میں وائٹامین سی بہت زیادہ پائی جاتا ہے جو کہ ایک انٹی آکسیڈنٹ ہے لیمن میں بلیچنگ پروپٹیز پائی جاتی ہیں جو آپ کے کلر کو فیئر کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ کریں گی تو یہ فیس پیک آپ کے لیے ایک میجک فیس پیک ہے چلیں اب ہم اس کو اپلائے کرنے کا طریقہ آپ کو بتاتے ہیں فیس پیک کے اچھے ریزرٹس کے لیے آپ اس کو ویک میں دو بار یوز کریں بہت ہی اچھے آپ کو ریزرٹس ملیں گے آپ اس کو ہاتھ سے بھی اپلائے کر سکتے ہیں یا اس کو کسی بھی برش سے اس کو اپلائے کر سکتے ہیں فیس پر برش سے اس طرح اپلائے کر لیں جب آپ اپلائے کریں تو اس سے پہلے اپنا فیس اچھی طرح کلین کر لیں تاکہ جب آپ ماسک اپلائے کریں تو اس سارا اثر آپ کے سکن میں اچھی طرح ابسورب ہو جائے اس کے اچھے ریزرٹس آپ کو ملیں اور یہ ماسک اپلائے کر کے آپ نے بولنا نہیں ہے بات غیرہ نہیں کرنی آپ نے پورے اپنے فیس پر بھی اپلائے کر لینا ہے اور بیجی طرح بھی باڈی پارٹ پر آپ اپلائے کرنا چاہتے ہیں overlap اس کو پلائے کر لیں پندرہ سے بیس منٹر تک آپ نے لگا رہنے دینا ہے اور جب یہ ڈرائی ہونا شروع ہو جائے گا تو آپ نے نارمل پانی سے اس کو دھو لینا ہے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو لازمی پسند دائے گی انشاءاللہ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے تب تک اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ